ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں کل بھارت اور پاکستان کے بیچ مقابلہ ہوا پاکستان کو جیت ملی آخر کیوں گا ٹیم انڈیا پاکستان سے ہائی اور پاکستان کی ٹیم جیتنے میں کیسے کامیاب ہوئی سنیں ہمارے ٹرکٹ ایکسپورٹ سے دیکھیں اوپننگ پارٹنرشپ تو لگ نہیں پائی وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا بھارت کے لیے روی شرما پہلے بھائی پہ آؤٹ ہوئے پھر کیل راول آؤٹ ہوئے پھر صور کمار جادہ آؤٹ ہوئے یہ جو چھے اوور میں اگر آپ تین وقتے گواہ دیتے ہیں تو آپ گیم میں بہت پیچھے ہو جاتے ہیں ہاں ریکاوری کری رشاپانت اور ویراد کولی کی پارٹنرشپ میں گیم میں لے کے آیا بھارت کو ایک سو ایک کیا ون رن بول سکتے ہیں کہ ہاں فائیڈ مشوار پہلا ہوا زیادہ خاص تھا آنی دسترن چلے گئے وہاں شامی اتنے لیم ہی نہیں دیکھے تو جو وکیڈ کی درکار تھی جب آپ ون ففٹی ون بناتے ہیں اور جو پچھ تھا میں نے خاصہ اچھا پچھ تھا بیٹنگ کے لیے بعد میں ڈیو فیکٹر تو آنے ہی تھا یہ سب کو معلوم دائیسی لیے ٹاؤس جیت کے پہلے پاکستان نے فیلڈنگ بھی کری تو جو سارا جو ان کا پلان تھا فیلڈنگ کرنا ٹاؤس جیت کے جلدی وکیڈ لینا پ پاو پلے میں وہ اس میں کامیابی ملی اس کے بعد جب بابا رازم اور ازوان بیٹنگ کرنے آئے تو وہاں بھی انہوں نے ڈومنیٹ کیا پاو پلے کو لاس تک کھلتے گئے وکیڈ نہیں گوائی مرے خاصے کوئی موقع دیئے ہی نہیں بھارت کو کیسے کمبیک کرے گیم میں ایک سو کیون رن رن تھے ٹھیک ٹاپ پر جب بعد میں تھوڑا ڈیو بھی آگئی وراد کلوی نے خود بولا کہ ڈیو فیکٹر بھی تھوڑا سا آگیا تھا بعد میں مرے خاصے ایک کمپلیٹ گیم تھا پاکستان کے لیے ہمارے بھارت کے لیاسے جو لرننگ ہے جو سیکھنا ہے وہ آگے آنے والے میچز میں کس طرح سے پرفارمنس کرنی ہے پارٹنرشپ کا بہت بہت رول ہوتا ہے روئی شرما اور کیل داہل کو مومنٹم دینا پڑے گا پارٹنرشپ بل کرنی پڑے گی دیکھیں یہ تو ہونا ہے لگاتار آئیس ایس ایس ای ٹروفی میں ایونٹس میں بھارت پاکستان کو ہراتا رائے پر جو گیم پاکستان نے کھیلا چاہے وہ فیلڈنگ ہو چاہے وہ گینبازی ہو اور چاہے بیٹنگ ہو کمپلیٹ گیم تھا ایک بابا رازق کے کپتانی میں بہت بڑھیا پردشن کیا پاکستان نے تو میں نکال سے دیکھیں تی ٹونٹی میں ایسا ہوتا ہے یہ کوئی بھی ٹیم جو اچھا کھیلتی ہو جیتی ہے ایک تاریخی دن تھا پاکستان کے لیے اور پاکستان ٹیم نے بڑا کام اور کمپوز رہ کے یہ میٹ جیتا ہمارے کپتان نے برینٹ ارنگز کے لیے شاہن شاہ فریدی کا برینٹ سپیل حسن نے بھی کمال آؤٹ کیا سولو تمہار یادف کو اور پاکستان نے بڑا کام کمپوز رہا اس سارے سناریو میں بہت پریشہ تھا پاکستان کی اوپر جتنا میڈیا کا پریشہ تھا جتنا پاکستان نے بڑا دی ایکٹڈ ویری مچور مچورلی آن دی فیلڈ اور مزہ آیا دیکھے باقی یہ جیت ہمارے لیے اس لیے ضروری تھی گائز کہ ہمیں از ای نیشن یہ جیت چاہیے تھی جو ہمارے ساتھ ہو چکا پندرہ بیس سال سے اور چالی سال سے ہو رہا ہے ہم ایک یونائٹنگ فیکٹر میں جانا چاہتے تھے یونائٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ ہم پاکستان ایک ون سپورٹس کنٹری ہے جہاں پہ پوری قوم کو اگتھا کیا جا سکتا ہے وہ ایک پلاٹکوم میں وہ فیکٹ ہے اور ہمیں اس جیت کی اس لیے ضرورت تھی کہ ہم ایز ای کوم یونائٹ ہونا چاہتے تھے اور وہ اموکہ ہمیں مل گیا بٹ مست سیدار کہ انڈینز ہز ڈن مارورسلی ویل بکوز انہوں نے پوری کوشش کی ورات کولی نے ریسکیو کرنے کے اپنے ٹیم کو انفورشنٹلی وہ نہیں کر پائے اچھا کھیلے بہت چھا کھیلے بٹ یہ بھی دیکھیں کہ ہندوستان بیہیور تھا ایم ایس دونی بابر کے ساتھ کڑے ہیں ورات کھڑا ہوا ہے مبارک بات دے رہا ہے یہ سپیرٹ آف گیم کیوں نہیں دکھائی جاتے دنیا میں کیوں یہ دکھائی جاتا کہ ہندوستان نے کتنا بڑے دل کے ساتھ پاکستان کو ایکسپٹ کیا اور ان کو مبارک بات دی اور پاکستان کو جو یہ ضرورت تھی کس جیت کی جس میں پاکستان کو یونٹی چاہیے تھی پاکستان کے خلاف ڈوپر میڈیا کرتیسیزم آیا دنیا میں کتنی جاگرہسائی ہوئی ہماری اس لیے یہ جیت ہمارے لیے ایمپورٹن ہو گئی تھی کہ ہمیں اپروو کرنا تھا کہ پاکستان as a nation is one of the most kind nation in the world اور اس کو یونٹ ہو نا تھا پریسینٹیگ بی نیوز ایپ عویلیبیل ایکس پر این پر این پر این پر ایپ سٹو دونوڈوڈا دیوڈا دیوڈا